موزد سامین السلام علیکم تو پہلے سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں موزد سامین ویسے تو بیسویں صدی کے آغاز سے ہی دنیا کے حالات میں تیزی سے تبدیلیاں روح نما ہونی شروع ہو گئی تھی اور نت نئی سائنسی اجادات کا عمل بھی شروع ہو گیا تھا لیکن بالخصوص پچھلی تین چار دھائیوں سے تو دنیا کے حالات بہت ہی تیزی سے بدر رہے ہیں اکیسویں صدی کو سائنسی اجادات اور معاشی مارکوں کی صدی قرار دیا جا رہا ہے آج کے دور کا انسان چاند سے بھی آگے کی سوچ رہا ہے مہینوں کا سفر منٹوں میں تیہ کیا جا رہا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تو پوری دنیا کو آپس میں ملا کے رکھ دیا ہے ہر لمحہ تبدیلیوں کی عزت میں ہے جن باتوں کو ماضی میں ناممکن سمجھا جاتا تھا آج وہ ممکن ہو چکی ہیں ماضی کے قصے کہانیاں اور داستانیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں پوری دنیا ایک عالمی گاؤں گلوبل ویلج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اگر یہ ایک طرف تو اسے جدت کی طرف راہب کیا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف کاغذی نوٹوں اور الیکٹرونک کرنسی ڈیبٹ کارڈز کریڈٹ کارڈز آن لائن بینکنگ کو فروغ دے کر اصل ذر یعنی سونا چاندی اور دیگر سرمائے کو محفوظ کیا جا رہا ہے دنیا کو گلوبل ویلج بنانے کے بعد پچھلے دو تین اشرے سے نیو ورڈ آرڈر کی اسطلاح بھی سنی جا رہی ہے لیکن کیا ہم نے کبھی اس پہلو پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کیا کہ اتنے جدید اور محذب دور میں انسان جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے مذہبی، معاشی، اخلاقی، تہذیبی، معاشرتی، جسمانی، روحانی اور دیگر اعتبار سے کیا اپنے ماضی سے واقعی بہتر زندگی گزار رہا ہے یا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جدید محذب دور کے بانی امریکہ اور یورپ کی عوام کیا خوشباش اور پرسکون زندگیاں گزار رہے ہیں کیا ان ممالک میں جرائم کی شرع واقعی کم ہوئی ہے کیا یہ لوگ معاشی اعتبار سے خوشحال ہیں کیا وہاں اس عورت کی عزت و عبرو کو کوئی خطرہ لاحق نہیں اس طرح کے لا تعداد سوالات انسانی دل و دماغ کے گوشوں میں ابرتے ہیں لیکن جب ان کے جوابات کو تلاش کیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دل مطمئن نہیں ہوتا بلکہ روح بھی تڑک کے رہ جاتی ہے اور انسانی عقل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی ترقی ہے یہ کیسا جدید محذب دور ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ اپنے مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے بلکہ دیگر حوالوں سے بھی وہ زبردست تنظلی کا شکار ہے معاشرتی پرائیاں اور جرائم پہلے سے کہیں زیادہ زور پکڑ چکے ہیں ہر فرد پر محاشی موج بڑھ چکا ہے مارڈرن عزم کے نام پر فہاشی اوریانی اور بیراہ روی کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے جو ہمیں چاروں اطراف سے گھیرے ہوئے ہیں بچوں کے بالغ ہوتے ہی کلیتن آزاد ہو جانا اور بڑے والدین کو کورا کرکٹ کی طرح اول ہاؤسز میں پھینک دینا یہ کیسی تحضیب ہے موزد سامین کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی اس تیزی سے بدلنے والے حالات کے پیچھے کوئی خاص سوچ اور نظریہ کام کر رہا ہو اور نیو ورلڈ آرڈر جیسی اسطلاح کے ذریعے پوری دنیا کو اپنی مٹی میں لیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں ایک ایسی نئی دنیا ایک ایسا جدید عالمی گاؤں جس کا ایک بین الاقوامی مذہب ایک قانون ایک کرنسی اور ایک ہی متحدہ عالمی فوج ہو اس گلوبل ویلج میں بسنے والا ہر انسان ہر قسم کی مذہبی معاشرتی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہو اور پھر اسے مادر پزر آزاد کر کے ایک بین الاقوامی قانون کا پابند کر دیا جائے اور اگر ایسا کوئی بین الاقوامی نظام رائج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو کیا یہ نظام اس جدید دنیا میں آباد مختلف اقوام اور مذہب کے لیے اور بلخصوص امت مسلمہ جن کا اپنا ایک مکمل ذاتہ حیات ہے قابل قبول اور بہتر ہے یا کہ یہ کسی سنگین خطرے کا نشان ہے ایک بات تو ہم آپ کو بتاتے چلیں بلکہ اکثر سامین جانتے بھی ہوں گے کہ اکیسویں صدی کے مفکرین اور علماء سکالر وغیرہ خواہ و مسلمان ہیں یا غیر مسلم ان سب کا کہنا ہے کہ یقیناً ایک گروہ ایک ایسا بین الاقوامی نظام لانا چاہتا ہے کہ جس نظام کے تحت اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان سانس بھی ان کی مرضی سے لے اور پوری دنیا کے انسان عملی طور پر ان کی مکمل غلامی میں آ جائیں ان تمام سکالرز اور علماء کے نزدیک یہ گروہ یہ قوت یہودیت اور یہ گروہ یہودی یا سے ہونی ہیں یہ سن کر حیرانی تو ضرور ہوتی ہے کہ چند کروڑ یہودی جو خود بھی دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں ساری انسانیت کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن یہ سوال جتنا حیران کن ہے اتنا ہی حقیقت پر مبنی بھی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہودی ایجنڈا پوری طاقت طوانائی کے ساتھ دنیا میں دجالی نظام قائم کرنے پر عمل پیرا ہے یہ گروہ شدت سے دجال کی آمد کا منتظر ہے جو ان کے نزدیک ان کا مسیحہ ہوگا جبکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ شیطان عظم ہوگا اور ہمیں تو ہمارے آقائد دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال سے نہ صرف بخوبی آگاہ کیا بلکہ اس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر بھی بدائیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور آج کے محققین کی جدید تحقیق سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس فتنے کے مطالق جو معلومات ہمیں مجسر ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں یہ ساری معلومات علماء امت مسلم سکالرز مفکرین مورخین اور محققین کی کتب کا اچھی طرح مطالعہ کرنے کے بعد حاصل کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ غیر مسلم مفکرین و محققین سے درجہ استناد کو پہنچی ہوئی جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے اس موضوع پر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر بھی حاصل شدہ معلومات آپ تک پہنچائی جائیں گی اور یہ سب کچھ کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ امت مسلمہ غفلت سے بیدار ہو جائے آپ اس میں متحد رہے اور وقت آنے پر ہر بڑی آفت کا مقابلہ کر سکے اللہ تعالی ہمارے کہنے اور آپ کے سننے میں خیر و برکت عطا فرمائے میرے معزز سامین یہودیت اور یہودی دماغ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی تاریخ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالنا ہوگی تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ان کی عیسائیت اور برخصوص اسلام سے بغض و اناد کی وجوہات کیا ہیں اور یہ پوری دنیا پر حکمرانی حکومت کرنے کا خواب کیوں دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے آیا ہے اور ایک قرآن پاک اس حقیقت کو ایان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے یا بعد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام کا اصل دین تو اسلام ہی تھا ان میں سے نہ تو کوئی یہودی تھا اور نہ ہی یہودیت ان کے زمانے کی پیداوار ہے بلکہ یہودیت جڈائیزم تو بہت بات کی پیداوار ہے اور یہ سب یہودی روحانی پیشواؤں اور ان کے احباب کی اختراہ ہے جو دراصل کال علوم کے ماہر تھے سورہ آل عمران آیت نمبر سٹھ سٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ تھا نصرانی لیکن تھا ایک طرف کا حکم بردار اور نہ تھا وہ شرک کرنے والا اصل تو رات میں تو تحریف کر دی گئی ہے لیکن اس کا تھوڑا بہت حصہ بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے دو شادیاں کی تھی ان کی پہلی شادی ان کی چچا ذات حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ہوئی لیکن طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود جب اولاد نہ ہوئی تو آپ نے حضرت سارہ کی خواہش پر ان کی باندھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے شادی کر لی جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن پھر حکم خداوندی سے آپ نے حضرت حاجرہ اور شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر مکہ موظمہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا اور خود فلسطین واپس لوٹ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تھے تیرہ برس بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بھی امید سے کر دیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بنے ان کا زمانہ تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح بنتا ہے موظم سامین حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا اور بنی اسرائیل انہی کی طرف سے منصوب ہیں ان کی دو شادیوں سے بارہ بیٹے پیدا ہوئے پہلی بیوی میں سے دس بیٹے پیدا ہوئے جن میں ایک بڑے بیٹے کا نام یہودہ تھا دوسری بیوی میں سے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام بنی آمین اور حضرت یعقوب علیہ السلام تھے ان بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل پروان چڑے بنی اسرائیل میں آنے والے ایک مشہور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی عظیم شان سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک ریاست یہودیہ کے نام سے قائم ہوئی جس کا دار الحکومت یرشلم قرار دیا بنی آمین اور یہودہ کی نسل اس ریاست کی مالک بن گئی جبکہ بنی اسرائیل کے دیگر قبائل نے اپنی ریاست کا نام اسرائیل رکھا اور اس کا دار الحکومت سامریہ قرار پایا لیکن کچھ عرصہ بعد سات سو بیس قبل مسیح میں آشوری فاتحین نے اسرائیل پر حملہ کر ڈالا اور اس کو مکمل تباہ و برباد کر دیا انہوں نے اسرائیلی قبائل کو بھی قتلیام پر ڈالا اس کے بعد یہودہ اور بنی آمین کی نسل ہی باقی رہ گئی جو ریاست یہودیہ کے بانیوں مالک تھے اور یہود قبائل کے غلبہ کی وجہ سے ان پر لفظ یہودی کا اطلاق ہونے لگا ان قبائل کے کاہنوں اور عالموں کے اپنے اپنے نظریات خیالات اور رجحانات سے جو مذہب تشکیل پایا اسے یہودیت کا نام دیا گیا یہ مذہب چوتھی صدی قبل مسیح سے تشکیل پانا شروع ہوا اور پانچویں صدی اسویں تک جاری رہا اس مذہب میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی آسمانی ہدایات کا بھی کچھ حصہ شامل ہے مگر اس کا بھی حلیہ بگڑا ہوا ہے اس مذہب میں وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا تھا قرآن پاک میں بھی جہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں بنی اسرائیل کے لفظ آئے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر ترانوے ترجمہ سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کو مگر جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے اپنی جان پر تو ریت نازل ہونے سے پہلے تو کہہ دیجئے لاؤ تو ریت اور پڑھو اگر تم سچے ہو اور اس کے علاوہ میرے معزد سامعین جہاں مذہب یہود کے پیغمبروں کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں قرآن پاک میں لفظ اللہ زینا حادو استعمال ہوئے ہیں سورہ البکرہ آیت نمبر 135 ترجمہ اور کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم پر ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے معزد سامعین پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے یہودیہ کو بھی مکمل تباہ و برباد کر ڈالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور کی تعمیر کرتا عبادت گاہ حیکل سلیمانی بھی حملے کی زد میں آ کر مکمل تباہ و برباد ہو گئی اور یہودیوں کو یرشلم سے نکال کر مختلف علاقوں میں منتشر کر دیا گیا لیکن پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں ایرانی فاتح سائرس نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور یہودیوں کو دوبارہ اپنے وطن میں آباد ہونے کی اجازت دے دی پانچ سو بائیس قبل مسیح میں دارہ اول ڈیریس نے یہودیوں کے آخری بادشاہ کے پوتے زد بابل کو نہ صرف یہ کہ یرشلم کا گورنر بنا دیا بلکہ اسے دوبارہ حیکل کی تعمیر کی اجازت بھی دے دی اور اس طرح یہودیوں نے دوبارہ حیکل مقدس کی تعمیر کروائی اسی زمانہ میں بنی اسرائیل کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یادائش سے ان مقدس آسمانی کتابوں جن میں تورات شامل تھی لکھوا کر اثر نو مرتب کروایا اور یوں دین مصوی کی تجدید کی انہوں نے یہودیوں کو توبہ طائب کروا کے شریعت کے قوانین نافذ کروائے اور اس طرح بیت المقدس دوبارہ یہودیوں کی تہذیب کا گہوارہ بن گیا اسی لئے یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو مثل موسیٰ بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی لائی ہوئی آسمانی تعلیمات کو ترک کر کے پھر دنیا پرستی اور نفسانی خواہشات میں ایسے مبتلا ہوئے کہ ان کی اخلاقی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حدوں تک پہنچ گئی انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کلم کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کر ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک قول کے مطابق ستر ہزار اور ایک قول کے مطابق چار ہزار انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے موزد سامین ستر عیسیٰ میں شاہ روم ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے لا تعداد یہودیوں کو قتل کروا دیا اور حیکل کو دوسری بار پھر مکمل تباہ و برباد کر ڈالا اور یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا پھر حضرت عمیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ عبادتگاہ مکمل ویران رہی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں مسجد کی تعمیر کروائی موزد سامین یہودیوں کے من گھڑت نظریہ کے مطابق لفظ اسرائیل کے معنی ہیں خدا سے زور آزمائی کرنے والا اسرائیل کے لفظی معنی خدا سے کشتی کرنے والا کے ہیں یہ معنی یہودیوں کے جدید ترین ترجمہ ترجمہ کتب مقدسہ دی ہولی سیپروشائر میں بتائے گئے ہیں جو جوئیش پبلیکیشن سوسائٹلی آف امریکہ انیس سو چوون نے شائع کی ہیں اس کا ذکر کتاب جینسز کے باب 32 آیت آیات نمبر 25-29 میں بھی آیا ہے عیسائیوں کے ترجمہ بائبل میں بھی یہ مضمون اسی طرح بیان ہوا ہے انسائیکلوپیڈیا آف ہیلیکل لٹریچر میں عیسائی علماء نے اسرائیل کے معنی ریسلنگ ویڈ گوڈ یعنی خدا سے کشتی کرنے والا کے لکھے ہیں بائبل کی کتاب ہوسی کے باب 12 آیت 4 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے وہ اپنی جوانی کے زمانہ میں خدا سے کشتی لڑا پھر فرشتے سے بھی کشتی کی اور غالب رہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ جبکہ حقیقت میں اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اسراء کے معنی ہیں بندہ اور عیل کے معنی اللہ کے لیے جاتے ہیں یعنی اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ اس گمراک کن عقیدے کی مالک یہودی قوم آج بھی اپنے آپ کو تمام اقوام عالم سے بہتر سمجھتی ہے ان کی دانست میں ہے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور انہیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ پوری دنیا پر حکمرانی کریں اور جنت بھی صرف انہی کا حق ہے اور یہ کہ یہود اللہ کی من پسند قوم ہیں جبکہ ہمیں قرآن کریم سے واضح رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرط پر بنی اسرائیل کو دیگر اقوام پر فزیلت دینے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کریں یعنی اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہیں لیکن یہودیوں نے جانوں کا سودا کرنے کا اہد تو بلا دیا اور صرف فزیلت دیے جانے کا وعدہ یاد رکھا اور یعقیدہ بنا لیا کہ دنیا میں صرف اور صرف یہودی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور باقی ساری دنیا حیش ہے اور یہ کہ پوری دنیا پر بادشاہ کرنا یہودیوں کا حق ہے میرے معزز سامین آپ دیکھ رہے ہیں کیا قیامت قریب ہے کی پہلی کسٹ جو کہ اب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور جل ہی ہم انشاءاللہ کسٹ نمبر دو کے ساتھ دوبارہ حضر خدمت ہوں گے تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ نگے باندھے